بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمضان سپیشل ریسپیز میں آج میں آپ کے ساتھ چکن بریڈ کونز کی ریسپیز شیئر کر رہی ہوں تو چلے چل کر ان بہت ہی چٹ پٹی سی بریڈ کونز کو بنانا شروع کرتے ہیں پہلے ہم کونز کی فیلنگ کو تیار کر لیں گے ایک بول میں دو سو پچاس گرام چکن کا کیمہ لیں گے اس میں دیر ٹی سپون لیسن ادھرک کا پیس شامل کریں گے اب اس میں کچھ رائے مسائلے شامل کر دیں گے لال میش پاودر ہاف ٹی سپون نمک تھری فورت ٹی سپون کٹیوی لال میش ون ٹی سپون کالی میش پاودر ہاف ٹی سپون اور چکن پاودر ون ٹی سپون ون ٹی بل سپونز میں سفید سرکہ کی ایٹ کر دیں گے اور من تمام مسائلوں کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے میکس کریں گے آدھا ٹی سپون بھونا اور کٹاوہ سفید زیرہ بھی شامل کر دیں گے دوبارہ اسے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے میکس کرنے کے بعد سیادے گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ایک پیر میں دو ٹی بل سپون آئل کے ڈالیں گے تیل جب گرم ہو جائے تو اس پہ میرینیٹ کیاوہ چکن کا کیمہ شامل کر دیں گے اسے میکس کریں گے فلیم ہمارا میڈیم ہائی ہے کیمہ نے اپنے تمام جوسز کو ریلیز کر دیا ہے اس موقع پر اس کو کور کر دیں گے تاکہ اسی پانی میں چکن گل جائے فلیم کو میڈیم لو کر دیں گے پانچ منٹ بعد کور کو ہٹا دیں گے چکن کا پانی کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے جو تھوڑا بہت پانی ہے اسے بھی ہم ڈرائی کر لیں گے اب اس میں کچھ ویڈیز شامل کر دیں گے تقریباً ڈیر کپ کے قریب بند گوبی کو باریک کٹ کر ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کی شملہ مرش کو بھی چھوٹا چھوٹا کٹ کر شامل کریں گے اب آدھا کپ پیاز کو باریک چوب کر کے ڈال دیں گے اب تمام سبزیوں کو کیمہ کے ساتھ میکس کریں گے اور فلیم کو میڈیم ہائی کر دیں گے ان سبزیاں کو دو منٹ تک کور کر کے ہم پکا لیں گے تاکہ سبزیاں تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں دو منٹ بعد کور کو ہٹا دیں گے سبزیاں ہلکی سی سوفٹ ہو چکی ہیں اب اس میں چار ٹیبل سپون کیچپ کے شامل کر دیں گے کیچپ کو بھی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ کمیاں زیادہ کر لیں اب اسے میکس کر دیں گے اسے میکس کر کے فلیم کو آف کر دیں گے جب فلنگ تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے تو اس میں دو ٹیبل سپون مایونیز کے ایٹ کریں گے اور اسے بھی میکس کر دیں گے میکس کرنے کے بعد اسے ہم پوری طرح سے تھنڈا ہونے دیں گے فلنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب بریٹ کی کونز تیار کر لیں گے کونز تیار کرنے کے لئے بلکل فریش بریٹ کو ہم یوز کریں گے اسے کونز کو فول کرنے میں آسانی ہوگی سلائسز کے کناروں کو تیز نائف کے ذریعے سے کٹ کر دیں گے تقریباً بارہ بریٹ کے سلائسز ہم اس ریسیپی میں یوز کریں گے کنارے کٹ کرنے کے بعد اب ہم اسے تھوڑا سا بیل دیں گے تاکہ کون بنانے میں ہمیں آسانی ہو اچھی طرح سے بیلن کو پریس کر کے بیلیں گے تاکہ سلائس بلکل فلیٹ ہو جائے اب تھوڑے سے میدے میں تھوڑا پانی شامل کر کے پتلا سا پیس بنا لیں گے اور اسے سلائس کے ایک سائٹ پر لگا دیں گے اب سلائس کی دوسری سائٹ کو اٹھا کر اسے کون کی شیپ میں فول کریں گے اسے نیچے کی طرف سے بھی میدے کا پیس لگا کر سیکیور کر دیں گے تاکہ فلنگ یہاں سے باہر نہ آسکے اب اس میں ہم چکن کی فلنگ کو بھریں گے اس کے لئے سپون کے ذریعے سے ہم تھوڑی سی فلنگ کون میں ڈالیں گے اور فلنگ کو اسپون سے ہی اندر کی طرف پش کریں گے اسپون کے نچلی سائٹ سے یہ آسانی سے اندر کی طرف جائے گی اب اس کے اندر تھوڑا سا موزریلہ چیز دو سے تین کیوبٹ را لیں گے اور دوبارہ اس میں تھوڑی فلنگ مزید بھریں گے اور فنگر کی مدد سے اسے اندر کی طرف پش کر دیں گے تھوڑا سا موزریلہ چیز اس پر مزید رکھیں گے اب کون کے موہ کو سیل کرنے کے لئے اس کے اندر کی طرف تھوڑا سا میدے کا پیس لگائیں گے اور دونوں انگوٹھوں کی مدد سے اسے پریس کرتے ہوئے بریٹ کے اوپر والے کنارے سے اس کا موہ بند کر دیں گے اسی طرح سے ہم تمام کونز کو تیار کر لیں گے تمام کونز ریڈی ہیں اب انہیں انڈے اور بریٹ کرنے سے کوٹ کر لیں گے دو ادد انڈوں میں ایک چھٹکی کالی مرش پاوڈر ڈالیں گے اور ایک چھٹکی ہی اس میں نمک کا شامل کریں گے اور انہیں اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اب بریٹ کون کو پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے اچھی طرح سے ڈپ کر لیں گے پھر اسے بریٹ کرمز میں اچھی طرح سے کوٹ کریں گے بریٹ کرمز دبا دبا کر کوٹ کریں گے اور ایکسٹرہ بریٹ کرمز کو ہم جھاڑ دیں گے اسی طرح سے تمام کونز کو ریڈی کر لیں گے اب ان کونز کو ہم فرائی کر لیں گے اس کے لئے ایک پین میں تیل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے لیکن اتنا گرم بھی نہیں کریں گے کہ اس میں سے دھوان اٹھنے لگے اب کونز کو اس گرم تیل میں ڈال دیں گے اور میڈیم ہائی فلیم پر ان کونز کو ہم فرائی کر لیں گے ایک سے دو منٹ بعد انہیں پلٹ دیں گے اور دونوں سائٹس پر جب اچھا سا گولڈن کلر آ جائے تو ہم انہیں تیل میں سے نکال لیں گے کونز پر بہت اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم انہیں تیل میں سے نکال لیں گے اور اسی طرح سے تمام کونز کو ہم فرائی کر لیں گے ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے گا اور پھر فرینڈز اور فیملی میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ان مزیدار اور چٹ پٹی سی بریٹ کونز کو ٹرائی کر کے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اللہ حافظ